پسچیم یوپی میں بی جے پی کے دو نتاؤں کی اداوت اب پارٹی تقسیمت نہیں رہی ہے ایک طرف جہاں اپنی ہار کے لیے دوسرے نتا کو ذمہ دار ٹھہرا رہا تو وہیں جن نتا پر یہ عروب لگایا چاہ رہا ہے انہوں نے اسے غلط بتاتے ہوئے اس کا ٹھیک رہا آر ایلڈی گڑوندن پر فوڑ دیا ہے ادھر آر ایلڈی نے اپنے پارٹی نتاؤں کو اس مدعے پر کچھ بھی نہیں بولنے تک کی ہدایت دی ہے دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں یوپی میں بی جے پی کو بڑا جھٹکا لگا بی جے پی کو پردیش میں سب سے زیادہ سیٹوں کا نقصان ہوا ایسے میں اس نقصان کو لے کر چرچائیں ہو رہی ہیں اور یوپی بی جے پی میں آر ایلڈی سے کٹھ بندن کو لے کر بھی بڑا بیان دیا ہے مجھے نہیں لگتا چونکہ ہم جو سیٹے جیت رہے تھے ہم انہیں بھی ہار گئے مزفر نگر میں بی جے پی کی ہوئی ہار کا ذمہدار سنجیف بالیان میرٹ سے بی جے پی کے پورا ویدھائک سنگیت سوم کو دا کر گمبیر آروپ لگا رہے ہیں سنجیف بالیان کے آروپوں پر سنگیت سوم کھل کر بولے انہوں نے بالیان کی ہار کے لیے انہیں ہی ذمہدار ٹھہرہایا میرے علاقے میں تو وہ جیتے لیکن وہ خود کے علاقے میں ہار گئے سنگیت سوم کے کئی بیان ہے اس بیان کا بڑا نقصہ دیکھا جانا ہے مکہ بانتی کے بہنی ہوئی ہے بہنی ہوئی ہے بہنی ہونا کے بعد بہن سا بیان آتا ہے لیکن اوپڑی تل میں ملا آم آنا جائے مردیس اترک سے کوئی کاروائی نہیں کیا جبکہ بیان الگ الگ کچھ بیان آئے ہاں میں امید کرتا ہوں کہ کاروائی ہو نیچی ہے دی اور آگے بھی امید رکھوں گا اپنی پارٹی سے سنگیت سوم نے جس طرح سنجیب بالیان کی ہار کے لیے انہیں اور آر ایل ڈی گٹ بندن کو ذمہ دار ٹھہر آیا اس سے پشمی یو بی میں سیاسی حلچل پڑ گئی ہے آر ایل ڈی کے سیر شنیترتو نے اس مدے پر پارٹی نیتاؤں کو بے وچہ بیان دینے سے پچھنے کی ہدایتی ہے مجا فنگر ویدھان سبا ہماری ایسی ویدھان سبا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جس ویدھان سبا کو وپریت پرشتیتیوں میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی تیس سے چالیس ہیار ووٹوں کے مارجن سے جیتتی ہے لیکن اس بار اس ویدھان سبا کو بھی ہم آٹھ سو ووٹوں سے جیتے ہیں خطولی ویدھان سبا ہماری ایسی ویدھان سبا ہے جس تیس سے چالیس ہزار مارجن سے پارٹی جیتی ہے ہم اسے بھی شاید دو ہزار بوٹوں سے جیتے ہم مجھا فنگر کی جو مانے بالیان جی کی ہمارے بھائی ہیں جو ان کی گھر کی اس ویدھان سبا ہے چرتھا وال اور بڑھانا یہ انہی دو ویدھان سبا اوپے ہارے لوگ سبا چناؤ میں پشمی یوپی کے نتیجوں نے بی جے پی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے ایسی چرچائیں ہیں کہ یہاں لوگوں کو بی جے پی اور آر ایل ڈی گھٹ بندن کا ساتھ راس نہیں آیا جس سے کہیں نہ کہیں بی جے پی کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا ویسٹ یوپی میں جارٹ ووٹرز اپنے پربھاو کی بدولت دس سیٹوں پر نتیجوں کو پربھاویت کرنے کی سچھمتہ رکھتے ہیں مزفر نگر بجنور باٹپت شاملی کیرانہ مطورہ میرٹ گازیاباد گاؤتمبوت نگر سنگیت سوم نے ایک طریقے سے سنجیف بالین کی ہار کے لیے آر ایل ڈی کو بھی ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے ان کا یہ کہنا کہ چونکہ جو سیٹ ہم جیت رہے تھے وہ بھی آر ایل ڈی سے گھٹ بندن کے بعد ہار گئے یہ بات بہت بڑی کہانی بیان کر رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آر ایل ڈی پرمک جہند شودری لوگ سبا چناؤ میں کئی بار مزفر نگر آئے اور سنجیف بالین کے لیے پرچار کیا لیکن پھر بھی بالین نہیں جیت پائے اور اس کو لے کر سوال کھڑے ہونے لگے ہیں کہ کیا صرف دل ملے ہیں دل نہیں کھل ملا کر پشمیت تر پردیش میں آر ایل ڈی کو لے کر سنگیت سوم کے اس بیان کے بعد فلال آر ایل ڈی چپ ہے کیونکہ جہند چودری نے اپنے سارے پروکتاؤں اور نیتاؤں کو کہہ دیا کہ گھڑ بندن دھرم کا پالن کریں اور جوان سے کچھ نہ بولیں تو فلال تو یہ معاملہ دبتہ دکھائی دے رہا ہے لیکن اندر ہی اندر دل تو ملے دل نہ ملے کی بات پر ایک بار پھر مہر لگاتا دکھ رہا ہے بیڈی جنرلیس نفین پال کے ساتھ ابھی یہ شرمہ میرا نیوز اسٹیٹ اتر پردیش سیما حیدر نے پاکستان کو ایک بار پھر بھی نکاف کیا دراصل پاکستان چائلڈ